اگر آپ یوٹیوب پر اپنا ایک ٹوٹوریل کا چینل شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر یوڈیمی اور سکل شیئر جیسی ویب سائٹ پر اپنا کوئی کورس لانچ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ تلاش میں ہوں گے ایک ایسے سافٹویئر کی جس کے ذریعے اپنی کمپیوٹر کی سکرین کو ریکارڈ کیا جا سکے اگر ایسا ہی ہے تو یہ ویڈیو دیکھتے رہیے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ تین ایسے سافٹویئر شیئر کروں گا جو لینکس، میک اور ونڈو تمام آپریٹنگ سسٹم پر آپ کی سکرین کو ریکارڈ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں آداب میرا نام شاموی ندین ہے جب بھی سکرین ریکارڈنگ کی بات آتی ہے یہ ٹیٹریل ریکارڈ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں عموماً میں عمومی طور پر بات کر رہا ہوں لوگ ٹیک سمیتھ کمپنی کا کیمٹیشیا استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی کریک کر کے جو کہ کسی طور ایک درستعمل نہیں ہے اگر آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا کرنا چھوڑ دی دیئے بے شک کیمٹیشیا ایک شاندار سافٹویر ہے لیکن اگر آپ اس کو استعمال کرنے کے خواہ ہیں تو آپ اس کو خریدیے اس کا لائسنس خریدیے جو کہ آپ کو قریب 249 ڈالر کاسٹ کرے گا لیکن اگر آپ لائسنس نہیں خرید سکتے اور موف میں سکرین ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھتے رہیے کیونکہ آج ہر آپریٹنگ سسٹم کے لیے الید 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 موف سافٹویر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں وینڈو آپریٹنگ سسٹم کی اگر آپ وینڈو یوز کر رہے ہیں تو کیپچرا ایک بیسٹ سافٹویر ہے فری اور اوپن سورس جس کی مدد سے آپ نے کمپیٹر کی سکرین آپ آسانی سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کی ویب سائٹ کا ڈاؤن لوڈنگ لنک نیچے مل جائے گا یہاں سے آپ اس کی ایک زی فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انسٹالیشن اور ریکارڈنگ کا طریقہ کار بھی یہاں پر دیا گیا ہے یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے نیچے دیئے گے لنک سے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے کسی بھی سیمپل جو وینڈو کے سافٹر انسٹال کرتے ہیں اسی طرح سے اس کی انسٹالیشن ہو جاتے ہیں کیپچرا کے جو ڈاؤن لوڈنگ فائل ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے 1.7 ایم بی کی اور آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو کے انسٹال ہو سکتے ہیں انسٹالیشن کے بعد دیکھئے ڈیسٹ اپ پر کیپچرا کے نام سے ایک شارٹ کٹ بن گئے اس کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہوئے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں کیپچرا کو چلانے پر اگر یہ ایرر آپ کے پاس آئے تو سیمپلی آپ اوکی کر دیجئے اور اسے اگنور کر دیجئے فلالہ ہم اس کے ساتھ بیس نہیں کرتے یہ اس کا انٹرفیس ہے بڑا سیمپل سا یہاں سے آپ نے یہ تیعین کرنا ہے کہ آپ کیا ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں میں سکرین پوری ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں فل سکرین ویب کیم اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے تیعین کیا جا سکتا ہے اور فریم ریٹ جو ہیں یہاں سے 30 فریم پر سیکنڈ کر دیجئے کوالٹی کو بے شک بڑھا دیجئے سکرین شارٹ کے ساتھ ہمیں لینا دینا نہیں ہے فیلال آرڈیو جو ہیں وہ کوالٹی اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو مایکرو فون کا تائین یہاں سے کر لیجئے اور یہ کہ آپ جو ویڈیو بنیں گی اس کو سیو کہاں کرنا ہے وہ یہاں سے آپ آؤٹپوٹ فولڈر سیلیٹ کر سکتے ہیں ہاں پر کلک کر دیجئے اسی طرح سے ماؤس کلک کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پر چیک لگا دیجئے اور کیسٹوک کو اگر یہ نہیں کی بورٹ سے جو بٹن آپ پریس کر رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ریکارڈ ہو تو یہ وہ یہاں سے آپ شامل کر سکتے ہیں اس کی مزید سیٹنگ کو یہاں سے کنفیگر کیا جا سکتا ہے مختلف قسم کی آٹ کیز ایف ایف ایم پیک وغیرہ کی سیٹنگ جو ہیں وہ یہاں سے کی جا سکتے ہیں مین وینڈو پر آ کے آپ نے کرنا ہے ریکارڈ کے بٹن پر کلک تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ایف ایم پیک جو ہے وہ آن اویلیبل ہے اگر آپ کی کمپیٹر میں ایف ایم پیک نہیں ہے تو آپ یہاں سے سیمپل ڈاؤن لوڈ ایف ایم پیک پر کلک کریں تو یہ ڈاؤن لوڈ کر لے گا اور اگر آپ نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوئے تو یہاں سے آپ ایف ایم پیک فولڈر جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں سیلیکٹ ایف ایم پیک فولڈر پر کلک کیا اور میں ڈاؤکومنٹس کا فولڈر جو ہے وہ سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر ایف ایم پیک موجود ہے اور اب اگر میں ریکارڈ کے بٹن پر کلک کروں تو ہماری جو ریکارڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہوگی ہے اب آپ جائیں تو اس کو منیمائز کر لیجیے اور اب آپ جو بھی ایکشن پر فارم کریں گے وہ ریکارڈ ہوتا رہے گا ایک دفعہ ریکارڈنگ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ ریکارڈ شدہ فائل کو آوٹپٹ فولڈر کے اندر وہاں سے آسانی سے اسے حاصل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں لینکس آپریٹنگ سسٹم کی اگر آپ لینکس استعمال کر رہے ہیں اور اپنی سکرین ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ٹول جو میری نظر میں ہے وہ سمپل سکرین ریکارڈر ہے یہ بہت سوردس لینکس کے ٹول ہے میں ابھی بھی جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ اسی ٹول کی مدد سے کر رہا ہوں اور اس کی مدد سے آپ لینکس کے کسی بھی ڈیسٹو پر رہتے ہوئے اپنی سکرین کو آسانی سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی ویب سائٹ پر آ جائیں جس کا لینک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف لینکس کے جو ڈیسٹو ہیں ان کے اندر اس سافٹر کو انسٹال کرنے کا طریقہ کھار بتایا گیا ہے میں اس وقت ابنٹو لینکس استعمال کر رہا ہوں یا لینکس بینڈ تو اس کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ میں اس وقت جو لینکس کا او ایسٹو یوز کر رہا ہوں وہ ابنٹو ایٹین پوائنٹ او فور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے ہی میرے سافٹر سینٹر میں موجود ہے وہاں سے میں اسے انسٹال کر سکتا ہوں کمانڈ لائن کے ذریعے اسے انسٹال کرنے کے لیے آپ نے بس یہ کمانڈ یہاں پر لکھنی ہوگی اور اپنا پاسورٹ دینا ہوگا اور اس کے بعد یہ والا سافٹر آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جائے گا میرے سسٹم یہ ہے میں یہ پہلے سے انسٹال ہے اس لیے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جب آپ سمپل سکرین ریکارڈر کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کی ونڈو آئے گی جس کے بعد ہم نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے اب یہ سب سے پہلے ہے جی انپوٹ پروفائل کہ آپ نے کیا چیز ریکارڈ کرنی ہے ریکارڈ دا انٹائر سکرین میری پاس اس وقت دو سکرینز ہیں تو ان کی ٹوٹل ویڈ تھیے بن رہی ہے تو اگر میں تمام سکرین ریکارڈ کرنا چاہوں تو اس کو میں سیلیکٹ کروں گا یا پھر میں سکرین وان اور سکرین ٹو میں سے کوئی سی بھی ریکارڈ کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو ایک فکس ریکٹینگل جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے یہاں سے میں ونڈو جونسی ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں وہ سیلیکٹ کر سکتا ہوں یا پھر سیلیکٹ ریکٹینگل کے ذریعے یہ ایک مقصود ایریا جو ہے وہ میں ریکارڈ کر سکتا ہوں یہاں پر منولی بھی ویٹ اور ہائٹ جو ہے وہ انٹر کی جا سکتی ہے آپ فریم ریٹ کا تائین کر سکتے ہیں کہ کتنے فریم ریکارڈ ہونے چاہیے ایک سیکنڈ کے اندر نارملی یہ تیس ہوتے ہیں آپ چاہیں تو ساٹھ فریم پار سیکنڈ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ریکارڈ ویڈیو کر رہے ہیں ایک مقصود ریکٹینگل کر رہے ہیں یا ایک مقصود ونڈو کو کر رہے ہیں آپ ریکارڈ تو آپ اس کو سکیل بھی کر سکتے ہیں بعد میں اگر چاہیں تو نائن ٹوئنٹی اور ٹین ایٹی کی فارمیٹ میں آپ سکیل کر سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ نے آڈیو کو منتخب کرنا ہے آڈیو پروفائل کہاں سے یہ آواز ریکارڈ کرے گا ریکارڈ آڈیو میں نے کہا ہے کہ یہ ریکارڈ کرے اور یہ جہاں سے میں چاہ رہا ہوں جس مائک کے ذریعے وہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں میں گو مائک یوز کر رہا ہوں تو یہ یہاں سے میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں اوٹپوٹ پروفائل میں آ جائیں اگر آپ تو یہاں پر جو ہیں وہ پری سیٹ کچھ دیئے ہوئے ہیں آپ بس یوٹیوب کو سیلیکٹ کر لیں تو یہ آپ کا کام جو ہے وہ بن جائے گا اب آپ نے سیرویس بات کا تائین کرنا ہے کہ یہ فائل کہاں پر سیو ہو جو کہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں پھر آپ چاہیں تو ایم پی فور ویب ایم او جی جی اور ایم کے بھی فارمیٹ میں کر سکتے ہیں اس کی جو اوٹپوٹ فارمیٹ ہے اس کو ریکارڈ ان میں کر سکتے ہیں ویڈیو کوڈک کی سیٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ چھے چھار کی جا سکتی ہے آڈیو کے ساتھ لیکن اگر آپ نیو بھی ہیں تو آپ سمپلی یوٹیوب پروفائل سیلیکٹ کر لیں یہ اچھی ریکارڈنگ کر لے گا اس کے بعد آپ نے کانٹینیو کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر مجھے سیو ایس کرنا ہوگا میں ڈیسٹ آپ پر ہی فلال کر دیتا ہوں ڈیسٹ اور سیو اور اس کے بعد کانٹینیو اب یہاں سے آپ چاہیں تو ریکارڈنگ ہارٹ کی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کنٹرول پلیس آر ابھی اگر آپ پریس کریں تو ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی اور اسی کے ذریعے روکی بھی جا سکتی ہے نہیں تو آپ سٹارٹ ریکارڈنگ کے ذریعے ریکارڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اب یہ ریکارڈ ہو رہی ہے اس کے بعد میں نے فائنلی سیو ریکارڈنگ پر کلک کر دینا ہے تو یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سیو ہو جائے گی اور اگر آپ اس کا ایڈوانس ٹیٹوریل چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں بتائیے میں ضرور اس کے بارے میں ایک ایڈوانس ٹیٹوریل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا لینکس پر یہ بہترین ٹول ہے اگرچہ اور بھی بہت سارے ٹول دستیاب ہیں لیکن سمپل سکرین ریکارڈر کو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں سب سے اچھا ٹول پایا ہے اور اب آخر میں بات کرتے ہیں میک آپریٹنگ سسٹم کی اگر آپ میک یوز کر رہے ہیں تو کوک ٹائم پلیئر کو استعمال کرتے ہوئے آپ سکرین کو آسانی ساتھ ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ پہلے سے ہی میک میں انسٹال ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں ہے تو آپ ایپل کی ویب سائٹ کے گوگل پر ایک سارچ کرتے ہوئے کوک ٹائم کو اپنے میک او ایس کے لیے انسٹال کر ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد اس کی مدد سے ریکارڈنگ کرنا بہت آسان ہے ایپل ہی کی سپورٹ ویب سائٹ پر how to record the screen on your mac کے نام سے ایک ٹیٹریل موجود ہے جو کہ آپ کو پوری طرح سے آپ کی مدد کرے گا ریکارڈ کرنے میں میں اس کا لنک بھی نیچے ویڈیو میں دے دوں گا بہرحال اس کی مدد سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے اپنی سکرین کی میرے پاس اس وقت میک او ایس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کا بھی live preview دکھاتا کہ کیسے اس کی مدد سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے لیکن یہ ٹیٹریل آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا اس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے quick time player کو use کرتے ہوئے free quick time player کو use کرتے ہوئے میں کو اس کی سکرین کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے اپنی سکرین کو ریکارڈ کر لیا تو یقیناً آپ اسے edit کرنا چاہیں گے ویڈیو کو edit کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے میں یہاں پر سکرین پر ایک ویڈیو آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں تین ایسے ویڈیو editors کی جو کہ تمام operating system پر چلتے ہیں اور بالکل موفت ہیں وہ بھی آپ ضرور دیکھیں ان کی مدد سے آپ آسانی سے اپنی ویڈیو کو edit کر سکتے ہیں professionally edit کیا جا سکتا ہے free software کی مدد سے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے like کیجئے comment کیجئے share کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کون سی اور ٹاپکس ہیں جن پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیو سے آپ کو اگہ کیا جا سکے